موسیقی دونگا بھنگا اور مضافاتی علاقوں میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بددستور جاری ہے عوام چلید گرمی سے بلبلہ اٹھے وقفے وقفے سے بجلی کی آنکھ مچولی نے عوام کے لیے جینہ محال کر دیا علاقہ مکینوں کا از بابدہ حکام سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بند کرنے کا مطالبہ ایس ایس پی لصبیلہ تاریخ الہی مستوی کی ہدایت پر پولیس کی کاربائی منشاعت سمگنی کی کوشش ناکام بنا دی گئی کوئٹہ سے کراچی جانے والی گاڑی سے تلاشی کے دوران خوفیہ خانوں میں چھپائی گئی ایک سو بیس کلو گرام آلہ کوالٹی کی چرس اور پانچ کلو گرام افیون برامت دو ملزم گرفتار مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی خانپور کے علاقے ملکہ آباد میں انسانیت سوکت واجہ نہر کے قریب سے نوجوان کی ناس مرامت نامعلوم افراد نے قتل کر کے ناس کو آگ لگا دی مقتول کی شناخ تکھائی سالہ عمران ولد رمضان کے نام سے ہوئی اتنا ملتے ہی کھٹی پولیس اور فراندک کی موقع پر پہنچ گئی ضروری کاروائی کے بعد نہ اوٹسان کے حوالے نوشہرہ کے علاقے میں فوڈ سیفٹی آتھارٹی کا زالی آئیس کریم اور دوس بنانے والی پیکسی پر چھاپا پانچ سو کلو گرام مزرے صحت آئیس کریم اور چھہ سو پیکٹ مزرے صحت کیمیکلز برامت سیکری سیل کر دی گئی اسسسٹنٹ ڈائریکٹنگ کہتی ہیں صحت دشمن آناسب کے خلاف کاروائیان زالی رہیں اور بہاول پور میں روزانہ کے بنیاد پر کھلی کچھہی کا اندکان سائلنگ نے مسائل ریپیو کے سامنے پیش کیے محمد فیصل کامران نے پوری نوٹس لیتے ہوئے کانونی کاروائی کی ہدایت کی اور ریپورٹ بھی جوانے کا حکم دے دیا ریپیو محمد فیصل کامران کہتے ہیں پولیٹ سپورس کی ویلپیر بھی ہمارے لیے اولین کرتی کی حامل ہے اسلام علیکم کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد جنید آزم ہیڈائنز آپ جان چکے ہیں خبروں کا بقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ تھانہ اٹک خورد پولیس کی جرائم پیشان آثر کے خلاف کاروائی دو ملزم گرفتار بھاری مقدار میں منشیات اور اسلحہ برامت پولیس کے مطابق ملزم رب نواز سے ایک ہزار کلو ایک سو اسی گرام چرس جبکہ ملزم تارک جان سے پسٹل تیس بور ماں گولیاں برامت ملزموں کے خلاف منشیات اور ناجائز اسلحہ رکھنے کا الگ الگ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے سی سی پیو پشاور عباس ایسن کی سربراہی میں آلا سطح اجلاس ہوا امن و امان کی صورتحال سمیت عید الادہا اور محرم الحرام کے لیے کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں اسلحہ نمائش مہم کو مزید تیز کرنے اور ہیومن انٹیلیجنس سمیت سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ایسے اناثر کی کڑی نگرانی کی ہدایت جاری سی سی پیو پشاور کہتے ہیں سٹریٹ کرائم میں ملوث افراد کو قانون کے شکنجے میں لانے کیلئے جامعہ منصوبہ بندی کرنے اور نئی پالیسی وضع کی جائے تھانوں کی سطح پر پی ایل سی ممبران کے ساتھ رابطے میں رہنے اور پرائیویٹ گن مینو کے خلاف بھی بلا تفریق منظم کاروائیوں کی ہدایت جاری کی گئی اجلاس میں چیف ٹریفک پولیس آفیسر عباس مجید خان مربط ایس ایس پی آپریشن یاسر افریدی دی پیو خیبر چارون ڈویجنل ایس پی سیکیورٹی اور ایس پی ہیڈکوارٹر نے شرکت کی دی پیو ننکانہ بلال افتحار کی ہدایت پر جرائم پیچہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن تیزی سے جاری ہے گزشتہ ماہ دلائی پولیس نے ایک سو تیس اشتہاری مجرم پچھتر عدالتی مفرور اور چمن سابقہ ریکارڈ یافتہ ملزموں کو گرفتار کیا ترجمان انکانہ پولیس کے مطابق چوری ڈکیتی کے مختلف مقدمات میں ملزمان سے گیارہ لاکھ تریسٹھ ہزار پانچ سو روپے ریکارڈ کیے گئے ناجائز اسلحہ قبضے میں رکھنے ہوای فائرنگ اور نمائش پر چھہتر مقدمات درج کیے گئے جبکہ ملزمان سے تریپن پسٹل سات بندوقیں نو رائفل چار کلیچن کوف تین سو چوہتر گولیاں اور کارتوس برامت کیے گئے ترجمان انکانہ پولیس کا کہنا تھا کہ زلعی پولیس نے منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن میں بہتر مقدمات درج کیے ملزمان سے بتیس کلو چار سو دس گرام چرس ایک کلو پانچ سو گرام افیون اور دو سو ساٹھ گرام ہیرون برامت کی پتنگ باسی ایکٹ کی خلاف ورزی پر دو مقدمات درج کیے گئے ملزمان سے دو سو ستتر پتنگیں اور پندرہ چرخیاں برامت کی گئے ڈی پیو بلال افتحار کہتے ہیں عوامی جان و مال کے تحافظ کے لیے دن رات مصروف عمل ہیں جو رائم پیشان آثر کے خلاف بلا انتیاز کاروائیاں جاری رہیں گے ڈونگا بونگا اور منصافاتی علاقوں میں بجلی کی غیر اعلانیاں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے عوام شدید گرمی سے بلبلہ اٹھے وقفے وقفے سے بجلی کی آنکھ مچولی نے عوام کے جینہ محال کر دیا شہروں گرد و نواب میں غیر اعلانیاں لوڈ شیڈنگ سے معاملات زندگی متاثر علاقہ مکینوں نے وابدہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ غیر اعلانیاں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بند کیا جائے سیکیرٹری جنگلات پنجاب کا ہیڈ بلوکی کے بانڈ ایریا کا دورہ شدرکاری سمیت دیگر ترکیاتی منصوبوں میں پیش رفت کا جائزہ لیا نازمیالہ جنگلات سینٹرل زون لاہور سید اجاز حسین شہرازی کا کہنا تھا کہ سات سو اکڑ رکبہ پر شدرکاری مکمل کر لی گئی ہے منصوبوں کی مکررہ مدت میں تکمیل سے جنگلی حیات کو فروغ ملے گا سید جعوید اقبال بخاری نے کہا ہے کہ محولیاتی علودگی اور درجہ حرارت کو کم کرنے کیلئے زیادہ سے زیادہ شدرکاری کی جائے اس موقع پر ڈی ایف او چانگا مانگا رانہ زاہد نسین رینڈ فارسٹ آفیسر خالد اقبال مسرط اور دیگر فارسٹ افسران بھی موجود تھے بہاولپور میں روزانہ کی بنیاد پر کھلی کچہری کا انقاد سائلین نے پولیس سے متلکہ مسائل و شکایات ڈی پیو کے سامنے پیش کی ڈی پیوز نے فوری قانونی کاروائی کی ہدایت اور ریپورٹ بھیجوانے کا حکم دے دیا غفلت برتنے والے افسران کے خلاف محکمانہ کاروائی کا بھی انڈیا کھلی کچہری کے آخر میں متعدد پولیس افسران کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے حقامات جاری کیے گئے ڈی پیوز محمد فیصل کامران کہتے ہیں پولیس فورس کی ویل فیر بھی ہمارے لیے اولین ترجیح کی حامل ہے پھول نگر میں موٹروے پولیس اور نیجی لاجسٹک کمپنی کی جانب سے چھٹی عالمی روڈ سیفٹی آگاہی مہم کے سلسلے میں پربقار تقریب کا اندقاد کیا گیا سیکٹر کمانڈر این فائیو موٹروے آتف یحزاد اور نیجی لاجسٹک کمپنی کے منجر مختار احمد مہمان اخصوصی تھے موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ کا استعمال یقینی بنائیں ڈی ایش پی ہیڈ پورٹر کا تقریب سے خطاب سیکٹر کمانڈر آتف یحزاد راو محمد حسنات اور مختار احمد نے ہیلمٹ ایک درجن سے زائد فرسٹ ایڈ وارکس جوز ریفلیکٹر جیکٹس اور دیگر تحائف ڈرائیورز میں تقسیم کیے حارون آباد اور گردو نواہ میں گرمی کی شدت بڑھتے میں اضافہ ہو گیا بجلی نے بھی آنکھ مچولی کھیلنا شروع کر دی کئی کئی گھنٹے بجلی غائب رہنا معمول بن گیا شہریوں کا عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ تفصیلات کے لیے عرشد علی غوری کی یہ ریپورٹ دیکھئے حارون آباد شہر اور گردو نواہ کے چکوک میں گرمی کے بڑھنے کے ساتھ بجلی کی علانی اور غیر علانی لورڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی عروج پکڑنے لگا ہے شہری عبادی میں آٹھ سے دس گھنٹے بجلی کا غائب رہنا معمول کا حصہ بن گیا ہے بجلی کی لورڈ شیڈنگ سے کاروباری زندگیاں مفلوج ہو کر رہ گئی ہیں جبکہ گریلو ساریفین کا کہنا ہے کہ شدید گرمی میں بجلی کی لورڈ شیڈنگ نے زندگی عجیرن بنا کے رکھ دی ہے نہ رات کو سکون ہے نہ دن کو چین دن میں کئی کی گھنٹوں کی لورڈ شیڈنگ سے جہاں بڑے پریشانتوں میں بچوں کو بھی سکون نہیں شہری کہتے ہیں لورڈ شیڈنگ کی وجہ سے ان کی زندگی کا نظام بری طرح متاثر ہوا ہے بجلی کے بند ہونے سے پینے کے لیے ساپ پانی کے لیے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے جبکہ بجلی کی لورڈ شیڈنگ کے باوجود میپ کو حکام کی طرف سے ہزارن اوپے کے بل ساریفین کو تھما دیے جاتے ہیں میپ کو حکام کا موقف ہے کہ یہ لورڈ شیڈنگ نہیں بلکہ لورڈ منیجمنٹ ہے شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی کی لورڈ شیڈنگ پر قابو پایا جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محکمہ انٹی کرپشن سرگوڈا کی کاربائی خوشاب میں نصرولہ پٹواری کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا ملظم سے تین ہزار روپے رشوت کی رقم برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا ملظم نے ذرائی کرزہ پاس بک میں اندراج کے لیے رشوت وصول کی تھی دیکھتے ہیں محمود ڈوگر کی اس ریپورٹ میں محکمہ انٹی کرپشن سرگوڈا حالت مسعود فروکہ ریجنل ڈریکٹر انٹی کرپشن سرگوڈا کی سربراہی میں سرگوڈا ڈویزن میں کرپ مافیا کے خلاف گھیرہ تنگ کیا ہوا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر ڈویزن بر میں کرپ ملظمان کو رشوت لیتے رنگوں ہاتھوں گرفتار کیا جا رہا ہے محمد یاسر سکنا خوشاب نے ریجنل ڈریکٹر انٹی کرپشن سرگوڈا کو اطلاع دی اسائل نے ذریع کرزہ لیا تھا جس کا پاس بک میں اندراج کرنے کے لیے نصرولہ پٹواری نے پہلے بھی تین ہزار پہ رشوت حصول کر چکا ہے اور اب مزید تین ہزار پہ رشوت طلب کر رہا ہے جس پر ریجنل ڈریکٹر انٹی کرپشن سرگوڈا نے کاروائی کرتے ہوئے محمد اویز بجر سرکل افیسر انٹی کرپشن خوشاب کو ریڈ کرنے کا حکم دیا سرکل افیسر انٹی کرپشن خوشاب نے ریڈنگ ٹیم کے ساتھ مل کر مجیسٹیٹ ملک سلیم اقبال آوان کی نگرانی میں ریڈ کیا اور دورانے ریڈ ملزم نصرولہ پٹواری کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا اور رشوت کی رقم مبلک تین ہزار پہ موقع سے برامت کر کے ملزم کے خلاف تھانہ انٹی کرپشن میں مقدمہ درج کر لیا گیا ناظرین سیوات میں افسوس ناک حادثہ شانگلہ ٹاپ سے براسہ بالاکوٹ روڈ آنے والی جیپ گہری کھائی میں جا گری ایک خاتون موقع پر جانبہ حق پانچ افراد شدید زخمی ہو گئے زخمیوں کو زلہ ہیڈکوارٹر ہرپتال سیدو شریف منتقل کر دیا گیا ایس اس پی لسبیلہ تارک الہی مستوئی کی ہدایت پر پولیس کی کاروائے کوئٹہ سے کراچی جانے والی گاڑی سے تلاشی کے دوران خوفیہ خانوں میں چھپائی گئی ایک سو بیس کلو آلہ کوالٹی کی چرس اور پانچ کلو افیون برامت کر لی گئی دو ملزمان گرفتار پولیس کے مطابق ملزم منشیات کراچی سمگل کرنے کی کوشش کر رہے تھے پکڑی جانے والی منشیات کی مالیت عالمی منڈی میں کرونوں روپے ہے ملزمان کی خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے خانپور کے علاقے ملک آباد میں انسانیت سوز واقعہ نہر کے قریب سے نوجوان کی ناش برامت نامعلوم افراد نے قتل کر کے ناش کو آگ لگا دی مقتول کی شناکت اٹھائی سالہ عمران ولد رمضان کے نام سے ہوئی ہے اترا ملنے پر سٹی پولیس اور فرانزک ٹیم موقع پر پہنچی ضروری کاروائی کے بعد ناش ورسہ کے حوالے کر دی گئی ورسہ کا کہنا ہے کہ عمران علی صبح اپنے کام پر جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا ظلہ محکمہ تعلیم ننکانہ صاحب کے زیر احتمام پرنسپل گورنمنٹ ہائی سکول کے احزاز میں تقریب کا انقاد کیا گیا سی ای او ایڈوکیشن آتھارٹی احسن فرید سمیت دیگر مقررین نے مدت ملاجمت پوری کرنے والے اشفاق خالد کی خدمات کو سراہا ان کا کہنا تھا کہ بطور استاد پرنسپل ان کا کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہے جس پر چل کر بہترین نتائج حاصل کیا جا سکتے ہیں تقریب کے احتتام پر مہمانوں کو احزازی شیلز اور یادگاری تحائف دیے گئے عارف والا میں صدھار آرگنائزیشن کے منصوبے آواز دو کے سیشن کا انقاد جس میں ایڈوکیٹ محمد احمد سکھیرہ حافظ ساجد راو تحصیل صدر جماعت اسلامی چودری ناصر ریاض مہمانے خصوصی تھے سیشن میں نڑائی جھگڑے کی روک تھام بچوں کی کم عمری اور جبری شادی کی روک تھام کے اقدامات اور قانون کی پاسداری کے حوالے سے لوگوں کو بھرپور آگاہ کیا گیا سیشن کے احتتام پر اشائیے کا احتمام بھی کیا گیا ایم پی اے فریال تال برکہ حلقہ رتو ڈیرو میں نکاسیاب کا نظام درہم برہم شہریوں کا بنیاد سہولیات کی قلت سفائی اور سیوریٹ سسٹم ناکارہ ہونے پر احتجاج انتظامیہ کے خلاف ناربازی مظاہرین کا حکومت سندھ سے نوٹس لینے کا مطالبہ تفصیلات رتو ڈیرو سے اسمت اللہ بھٹی کی اس ریپورٹ میں سیدوں کے شہر اور ایم پی اے فریال تال پر کے حلقے رتو ڈیرو میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے وارڈ نمبر دو کے رہائشوں نے آب نکاسی کا سسٹم نا ہونے پر احتجاج کر کے ناربازی کی اس موقع پر الہیکہ مکینوں کا کہنا تھا کہ یہاں پر ہر گھر کے آگے کھڑا لگا ہوا ہے پہلے تو ان کا جو سیورید کا پانی تھا وہ اس دیوار کے اس طرف جاتا تھا لیکن یہاں پر یہ لڑکیوں کے لیے کہ گلز کالیج بنا دیا گیا ہے پبلک ہیلتھ والے وہ ہمیں کوئی لفٹ نہیں دے رہے ہیں وہ ان لوگوں کو لفٹ دے رہے ہیں جو سیاسی ہیں یہاں پر یہ سارے گریب لوگ ہیں دیاری پر کماتے ہیں اور کھاتے ہیں یہ پبلک ہیلتھ والے جو ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں کسی سیاسی نمائندوں کے کہنے پر جو وہاں اشارہ ملتا ہے ان کو وہاں جاتے ہیں کام کراتے ہیں کوئی ادھر آیا ہی نہیں ہے یہ پانی ہے ان کے گھرے میں اندر جا رہا ہے نلکا بھی وہاں لگا ہوئے ہیں وہ پانی پی رہے ہیں گھٹروں کے پانی کوئی گھٹر کا سیورید سسٹم نہیں بنا ہوئے ہیں یہ پورا مولا جو ہے پانی میں ڈوبا ہوا ہے نہ اس کے نالی بنی ہوئی ہے نہ کوئی روڈ رستہ اس کے جو بھی بندہ آتا ہے یا تو اس میں پانی نظر آتا ہے یا اس میں جو وال بچے اس کو نہیں جا سکتے ہمارا یہی مطالبہ ہے ہم سب جیے جو لوگ کھڑے ہیں سارے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں روڈ بھی بنا کے دیں اور جو نالی ہے نیکر ہے وہ بھی ہمیں بنا کے دیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسمد اللہ بھٹی کوہنور نیو ٹریفک پولیس کی جانب سے موٹر سائیکل سواروں کے لیے سائیڈ میرر سے متعلق آگاہی کیمپ کا انعقاد کیا گیا جس میں فری سائیڈ میرر لگا کر دیے گئے اس موقع پر ڈسٹرک ٹریفک آفیسر تارک شفی نے پھالیا میں کیمپ کا دورہ کیا تفصیلات زہیر بابر اصد کی اس ریپورٹ میں ٹریفک پولیس منڈبہ او دین کی طرف سے موٹر سائیکل سواروں کے لیے سائیڈ میرر سے متعلق آگاہی کیمپ کا انعقاد کیا گیا جس میں فری سائیڈ میرر لگا کر دیے گئے ڈسٹرک ٹریفک آفیسر تارک شفی نے پھالیا میں کیمپ کا دورہ کیا اور موٹر سائیکل سواروں میں سائیڈ میرر اور پانفلر تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی افادیت سے بھی لوگوں کو اگاہ کیا میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا یہ ہماری سپیشل کمپین ہے جناب ڈی ایس پی ٹریفک کے لیے کہ ڈی اے جی صاحب ٹریفک نے کہا ان کے کہنے پر ہم ایک دن تصیلوں میں جاتے ہیں آج فالیا تصیل میں ہم آئے تھے اور آکے ہم نے موٹر سائیکل پر میررز بھی تقسیم کیے لوگوں کو لگا کر دیئے اور پلس ہم نے ہلمٹ جو ہے لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے کہ جو ہلمٹ کا استعمال ہے اس کو بہت زیادہ کریں تاکہ ان کی اپنی سیفٹی ہے اس کے اندر کمپلٹس بگرہ تقسیم کیے ہیں بسیکلی یہ اویرنیس کمپین ہے جس کو ہم نے لانچ کیا ہے افثان بالا کے حکم سے تو انشاءاللہ یہ کیریان دے گی ہم تحصیل تو تحصیل جا کر لوگوں کو اویر کریں گے کہ وہ اس پہ عمل کریں اور اپنی جانوں کو محفوظ کریں ٹریفک پولیس کے اگاہی کیمپ پالیا میں پالیا پریس کلاب کے صدر زفر عباس انجم پڑنوالی پریس کلاب کے صدر زہیر بابر اسد سماجی شخصیت مدسر منظور کھوکر نعیم رضا بھٹی ناصر الطاف سوروردی ٹریفک سیکٹر پالیا کے انچار محمد اسلم ٹریفک پولیس افیسر محمد طاہر طارد نے بھی ٹریفک پولیس کے کیمپ کا دورہ کیا اور ٹریفک پولیس کی عوام الناس کو ٹریفک قوانین بارے اگاہی کی کوششوں اور کافشوں کو خوب سراہا پالیا پریس کلاب کے صدر زفر عباس انجم کی طرف سے ٹریفک پولیس کے افسران و ملازمین کے لیے لنچ کا اتمام کیا گیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ زیر بابرس ہریپور میں طلبہ نے جیٹی روڈ سے صدیق اکبر چوک تک احتجاجی ریلی نکالے شرکانے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے طلبہ کا آن لائن امتحانات لینے کا مطالبہ تفصیلات راشد محمود کی اس ریپورٹ میں ہریپور میں آر سٹوڈنٹ فیڈریشن کی جانب سے ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی جس میں سیکھوں طلبہ نے شرکت کی احتجاجی ریلی میں طلبہ نے بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جیسے پڑھایا ویسے پیپر بھی لے لو آن لائن پڑھایا ہے آن لائن پیپر بھی لے لو ہمیں انصاف چاہیے کہ ناردار تھے طلبہ کا کہنا ہے کہ امتحانات سر پر ہیں جبکہ کرونا وائرس کی وجہ سے سکول بند تھے اور آن لائن کلاسز لی گئیں جس سے ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی حکمت نے امتحانات کا اعلان تو کر دیا ہے لیکن آن لائن کلاسز لیے ہیں تو آن لائن پیپر بھی لیے جائیں پورا سال احسان پڑھا ہی نہیں کرائی جیسے اون لائن کلاسزوں جائے رہے ہیں کے لیٰذا ساڑھے کنو پیپر بھی آن لائن کے دے جاؤں جس طرح احسان پڑھایا گئے اسی طرح ساڑھے کنو پیپر بھی کے دے جاؤں ساڑھی ہے یہ پیڈے پیڈے ہو جائے تلبا کی اتجازی ریلی جی ٹی روڈ سے ہوتی ہوئی پنیا چوکبہ احتتام پذیر ہوئی اس موقع پر سی ٹو سی ٹی دھانا صدیق شاہ سیکرورٹی برانٹ کی انچار جوید الرحمان اور پولیس کی دیگر نفی بھی موجود تھی راشد محمود کوئنور نیوت کسور میں پی ایف یو جے کے جنرل سیکرٹری سینئر صحافی ملک عارف علی کے سسر کو قتل کر دیا گیا کل سے لاپتہ محمود صدیق کی ناش لہریان والا قبرستان کے قریب ویرانے سے ملی نامالوم ملزمان نے محمود صدیق کا گلہ کٹ کر قتل کیا واقعی اطلاع ملتے ہی پولیس تھانا بیڈ وین کرائم سین کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی ضروری کاروائی کے لیے پولیس نے ناش تحویل میں لے لی خیبر پکتونخواہ فوڈ سیفٹی اتھارٹی کا نشہرہ کے علاقے اکوڑا خٹک میں جالی آئس کریم اور جوس بنانے والی فیکٹری پر چھاپا پانچ سو کلو گرام مزرے صحت آئس کریم اور چھ سو پیکٹ مزرے صحت کیمیکلز برامت کر لیا گئے فیکٹری سیل کر کے مقدمہ درج اس موقع پر اسسسٹنڈ ڈائریکٹر فرخندہ جبین نے کہا کہ غیر قانونی فیکٹریوں کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا جالی اور مزرے صحت کرونا ویکسینیشن سینٹر کے قیام کے حوالے سے اہم اجلاس ڈسٹک ہیلت آفیسر لکی مرابت کہتے ہیں دہی علاقوں کے عوام کی سہولت کے لیے مزید ویکسینیشن سینٹر قائم کیا جائیں گے کرونا کے خلاف جنگ میں ویکسینیشن کرانا بھی لازمی قرار تفصیلات شریف اللہ کی اس ریپورٹ میں ڈسٹک ہیلت آفیسر ڈاکٹر عبدوگل وزیر کی صدارت میں کرونا ویکسین کے نئے سنٹروں کے قیام کے حوالے سے ایک اہم اجلاس منعقد ہوا اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئی ڈے ایچو ڈاکٹر عبدوگل وزیر کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کو شکست دینا شہریوں کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ان کا کہنا تھا کہ اس وقت ظلہ بر میں گیارہ مختلف جائیں گے انہوں نے شہریوں سے اپیل کی ہیں کہ وہ غیر سنجیدگی کا مزہرہ نہ کرے بلکہ کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں حکومت اور ایداروں کے ساتھ تعاون کا مزہرہ کرتے ہوئی حکومت کے بتائے ہوئی حفاظتی تدبیر پر سختی سے عمل درامت یقینی بنائے ساتھ ہی اس وائرس سے خود کو محفوظ رکھنے کے لئے ویکسین بھی لگائے کیمرہ میں صفیر اللہ کے ساتھ شریف اللہ کوہنور نیوز سرداس ناولہ خان دومڑ کا فٹبال ٹورنمنٹ کمیٹی کو ایک لاکھ روپے نق دینے کا اعلان زیارت میں خطاب کرتے ہوئے کہا صحت مند ہونے کے لئے کھیل ضروری ہیں مزید کہا حاجی نور محمد خان نے کامیاب ہونے پر صوبے میں بہت سے ترکیاتی منصوبوں کا آغاز کیا جن میں فٹبال سٹیڈیم گلز کالج وارٹر سپلائی اور دیگر بڑے بڑے منصوبے پر کام جاری ہے مزید بولے نئے بننے والے سٹیڈیم میں حاجی نور محمد خان دومڑ کے نام پر فٹبال ٹورنمنٹ ہوگا زلائی صدر ایپکا سیالکور شمس الدن قادری کی زیرس قیادت سکیل ساتھ کی حصول کے لیے اتجاجی ریلی نکالی گئی مزاہلین نے مطالبات منظور نہ ہونے پر آٹھ جون کو وزیریالہ بنجاب آفیس کے سامنے اتجاجی دھرنا دینے کا اعلان کر دیا تفصیلات بیورو چیف سیالکورٹ مشتاق بھٹی کی اس ریپورٹ میں سکیل سیون ہمارا جیسے نارے درج تھے اپ کفا کی نکالی گئے ریلی میں سینئر نائب صدر عرفان سہوترہ جنرل سیکٹری تاہر گل سمیت کلاس فور کے ملازمین عارف میوں میاں شفیق رمضان علی دلدار سین لیاقت علی جویہ کے علاوہ دیگر ملازمین کی قصیب تدار نے شرکت کی ریلی کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے سبائی صدر اپ کفا پنجاب محمد ریاض قادری اور زلی صدر اپ کفا شمس دین قادری نے کہا کہ گزستہ تہتر سالوں سے کلاس فور کے ملازمین کے ساتھ سدیلی ماں جیسا شلوع کیا جا رہا ہے جبکہ حکومت ملازمین کے بیسک سکیل سیمنٹ نہیں دیا جا رہا اور اب ملازمین کے ساتھ حکومت کا یہ رویہ نہیں چلنے دیں جبکہ کلاس فور کے ملازمین کو ان کے حقوق دلا کر ہی دم رہیں گے سبائی صدر اپ کفا پنجاب محمد ریاض قادری اور زلی صدر اپ کفا شمس دین قادری نے مطالبہ کیا کہ کلاس فور کے ملازمین کون کا حق دیا جائے اگر حکومت نے کلاس فور کے ملازمین کے جائز مطالبہ تسلیم نہ کیے آٹھ جین کو وزیر اللہ پنجاب کے سامنے درنا دیا جائے گا کامرامن زبیر شریف کے ملازم سے ناجائز اسلحہ اور گولیاں برامت سی سی پیو لاہور غلام محمود دوگر نے کاروائی کو سراحت ہوئے ایس ایس پی سی آئی اے اور ان کی ٹیم کیلئے تعریفی اثنات کا اعلان کر دیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے چیف کرائم ریپورٹر شوٹر جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے جب ملزم کی گرفتاری کا حکم جمال خان کے علاوہ سی 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 ای ای جو انہوں نے دیا تھا جو کہ ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے جب ملزم کے قرضہ سے نجائز اسلحہ گولیاں برامت کر کے تب تیس جو سی ای یاسین کو اگوا کیا تھا ملزم نے تاجر یاسین سے گن پوائنٹ پر کھالی اسٹام پیپر اور سفید کاغذات پر دستک اور انگوٹھے پی لگوا رکھے تھے جبکہ پولیس کے مطابق ملزم نے تاجر خرم یاسین سے پچاس الاف روپے بھتے کا مطالبہ بھی کیا تھا اسی پر ملزم بدنا میں زمانہ گو بی بٹ بغیرہ کے کہنے پر کسی کو بھی فائر مارنے سے دوریگ نہیں کرتا تھا سی اے یاسین دانش آتی برانجا نے اپنی ٹیم کے ہمرا بروقت کاروی کرتے ہوئے ملزم کو گرہتار کیا ملزم کو مقامی پولیس گرہتار نہیں کر پائی تھی جس کی تبتیش تبدیل کر کے جو ہے سی اے پولیس دانش آتی برانجا نے گرہتار کر لیا سی اے سی لائن کی اگر بات کی جائے تو سی لائن کو جو بھی ٹاسک دیا جاتا ہے تیلیفون لائن پر ہمارے چیف کرائم ریپورٹر وسین صابر تفصیلات بتا رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت ریپورٹر